پتہ ہے ہم لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو خدا سے بھی زد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے زد لگائے بیٹھے ہو طریقہ بندگی ہے سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے تم ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے لیکن تم ایسا کرتے نہیں ہو تم اپنا معاملہ خدا کو تو تھما دیتے ہو لیکن پھر اس پہ شک کرتے ہو ہمیشہ یاد رکھو اللہ کے فیصلوں پر کبھی بھی سوال نہ اٹھاؤ کہ یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا میں ہی کیوں میرے ساتھ ہی کیوں کبھی اس کی حکمتوں کو شک کے نگاہ سے نہ دیکھیں کیونکہ اس کی حکمتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں اور آپ کے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تب آپ ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے جسے آپ اللہ کی مدد کہتے ہیں جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اس ذریعے سے مدد کرے گا جس سے کوئی واقف نہیں آپ بھی نہیں تو پھر مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اور انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے جس کے ایک حکم سے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اس کے اختیارات کی نہ تو تم کو خبر ہے اور نہ ہی علم ہے اسی لیے یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا میں ہی کیوں یا میرے ساتھ ہی کیوں یہ سب کہنا چھوڑ دو تمہیں نہیں معلوم اس کے اختیارات کہاں تک ہیں اور وہ کس ذریعے سے تمہاری مدد کر سکتا ہے